اسلام علیکم دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کا بیان حدیث شریف میں روزے کا بڑا سواب آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نزدیک روزے دار کا بڑا درجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے صرف اللہ تعالیٰ کے واسطے سواب سمجھ کر رکھے تو اس کے سب اگلے پچھلے گناہ بکش دیے جائیں گے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزے دار کے موہ کے بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک موشک کے خسبو سے زیادہ پیاری ہے قیامت کے دن روزے کی بہت زیادہ سواب ملے گا ریوایت ہے کی روزے داروں کے واسطے قیامت کے دن ارش کے تلے دسترخان چنا جائے گا وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور سب لوگ ابھی حساب ہی میں فسے ہوں گے اس پر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ کھانا پینہ بھی پی رہے ہیں اور ابھی ہم حساب ہی میں فسے ہیں ان کو جواب ملے گا کی یہ لوگ روزے رکھا کرتے تھے اور تم لوگ روزے نہیں رکھتے تھے یہ روزہ اسلام کا بڑا سکون ہے جو رمضان کے روزے نہ رکھے گا بڑا پنہ ہوگا اور اس کا دین دھرم کمزور ہو جائے گا رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان پر جو پاگل اور نابالک نہ ہو فرض ہے جب تک کوئی اچھ نہ ہو روزہ چھوڑنا درست نہیں ہے روزہ اور اگر کوئی روزہ کی نظر کرے تو نظر کر لینے سے روزہ فرض ہو جاتا ہے اور کزہ اور کفارہ کے روزے بھی فرض ہے اس کے علاوہ اور سب روزے نفل ہیں رکھے تو سواب ہے نہ رکھے تو گناہ نہیں ہاں عید اور بکرید کے دن اور بکرید کے بعد تین دن روزے رکھنا حرام ہے جب سے فرج کی نماز کی وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک روزے کی نیت سے سب خانہ پینا چھوڑ دے اور مرد کے ساتھ سوئے بھی نہیں سیگر میں اس کو روزہ کہتے ہیں جبان سے نیت کرنا اور کچھ کہنا ضروری نہیں ہے بلکہ دل میں یہ دھیان ہے کہ آج میرا روزہ ہے اور دن بھر نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ ہم بستر ہوئے تو اس کا روزہ ہو گیا اور اگر کوئی زبان سے کہہ دے کہ یا اللہ میں تیرا کل روزہ رکھی گی یا عربی میں کہہ دے وہ بیسو میگی دن نوائی تو تو بھیر کچھ حرج نہیں ہے یا بھی بہتر ہے اگر کسی نے دن بھر نہ کچھ کھایا اور نہ پیا صبح سے لے کر سام تک بھوکھی پیاسی رہی لیکن دل میں روزہ کا ارادہ نہ تھا بلکہ بھوک نہ لگی پا کسی اور وجہ سے کچھ کھانے پینے کا نوبت نہیں آیا تو اس کا روزہ نہیں اگر دل میں روزہ کا ارادہ کر لیتی تو روزہ ہو جاتا میں روزہ کا وقت صبح صدیق سے ہوتا ہے اس لئے جب تک یا صبح نہ ہو کھانا پینا بروح سب کچھ جائج ہے کچھ عورتے پچھلے وقت کو سہری کھا کر نیت کی دعا پڑھ کر لیتی ہے اور یا سمجھتی ہے کہ اب نیت کر لینے کے بعد کچھ کھانا پینا نہ چاہیے یا غلط خیال ہے جب تک صبح نہ ہو برابر کھاتی پیتی رہے چاہے نیت کر چکی ہو یا ابھی نہ کی ہو ہیلو دوستو پیسہ لگا اس چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اس کہانی میں جو اچھا لگا تو سبسکرائب اور لائک